فَلَمَّا جَاهُمُ الْحَقُّ مِنْ اِن جِنَا لیکن جب ان کے پاس آیا ہے یہ حق ہمارے پاس سے قَالُوا لَوْ لَا اُوتِيَا مِسْلَ مَا اُوتِيَا مُوسَى اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں دیا گیا ان کو جیسا کہ دیا گیا تھا موسیٰ کو یعنی موسیٰ کو عصا دیا گیا موسیٰ کو یدِ بیضہ دیا گیا موسیٰ کو تورات لکھی ہوئی جو ہے وہ پتھر کی تختیوں پر دی گئی لَوْ لَا اُوتِيَا مِسْلَ مَا اُوتِيَا مُوسَى کیوں نہیں دیا گیا اس کو وہی کچھ اسی طرح کی چیزیں جو دی گئیں تھیں موسیٰ کو اولا مِنْ يَقْفَرُوا بِ مَا اُوتِيَا مُوسَى بِنْ قَبْلِ تو جو کچھ موسیٰ کو دیا گیا تھا پہلے کیا اس کے ساتھ لوگوں نے کفر نہیں کیا تھا کیا ان آیات کو دیکھ کر فرعون ایمان لے آیا تھا کیا اس کی پوری قوم ایمان لے آئی تھی کیا وہ ہلاک نہیں ہو گئے تھے قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاحَرَا انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو دو جادو ہیں دو جادو ہیں جنہوں نے آپس میں ایکہ کر لیا ہے ایک تو یہ کہ اس سے خیال ہوتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرتِ بوسا اور حضرتِ حارون دونوں کو سہران یعنی ساہر کی بیائے کہا گیا یہ مجسم سہر ہیں یہ دو سہر ہیں جنہوں نے گٹ جوڑ کر لیا ہے ہمارے خلاف لیکن یہ کہ اصل میں دوسری رائے یہ ہے کہ یہ اصل میں اب قول ہے مکہ والوں کا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو جادو ہیں جادو کون سے ہیں ایک یہ قرآن جو محمد ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں اور ایک تورات کے جو اس سے پہلے موجود ہے یہ دو جادو ہیں اور ان کا آپس میں کٹ جوڑ ہیں اور یہ لوگ ایک دوسرے کی تائید کر رہے ہیں قرآن جو ہے تائید کر رہا ہے تورات کی موسیٰ کی اور وہ موسیٰ کی کتاب جو ہے اس میں نشانیاں ہیں اور پیشنگوئیاں ہیں قرآن کی اور محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم تو سہران تظاہرہ وَقَالُوا اِنَّا بِكُلِّن کَافِرُونَ انہوں نے کہا کہ ہم تو دونوں کے انکار کر رہے ہیں ہم نہ تورات کو مانتے ہیں اور نہ قرآن کو مانتے ہیں